ناچیز گدائی اہل بیت سید علی شان حسین پروگرام سبرس میں آپ کے سامنے حاضر ہیں اور میرا ساتھ دینے کے لیے آج مہمانان میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب ناصر عباس ولائی صاحب اور ببرکلی بھٹی صاحب وقت پہ سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ خاتون خاتون جنت بی بی اے کونین بی بی جن کے نام اور جن کی عظمت کو ذرمانہ سلام کرتا ہے انہوں نے اپنے وقت میں اس وقت کی تاریخ معاشرت اور تمدن کو کیسے چین کر دیا کس طرح بدل ڈالا تو ہم پہنچے تھے یہاں تک کہ ایک خاتون جس کے لیے وقت کے بہت بہت بڑے سرداروں نے اپنے رشتے بھیجے تھے اور جو مو لٹکائے واپس چلے آئے تھے اسی خاتون کے رشتے کے لیے ایک ایسا نوجوان جس کی تلوار سکلین کی طرح تھی جسے مذر خدا دست خدا کے خطابات دیئے گئے اور جسے رسول خدا نے کل ایمان بھی کہا جس کی دہشت سے بڑے بڑے سردار بڑے بڑے پہلوان ان کے پتے پانی ہو جاتے تھے وہ اس طرح آیا کہ شرم سے اس کا چہرہ سرخ اور دنسر زمین میں گڑی ہوئی تھی قدم ایک ایک قدم بھاری ہوا جاتا تھا اور نہائیت آئیس کے دھیمی رفتار سے چلتا چلتا وہ اس طرح خیمت رسول میں پیش ہوا کہ جس کی زبان جسے علم اللدنی کا باب دروازہ علم کہا جاتا ہے اس کی زبان میں لکنت تھی اور اس لکنت زبان میں اس نے دست رسول سے اپنے لئے ایک ہاتھ مانگا اور اس وقت ایک ایسی تاریخ رکم ہوئی کہ جس نے دنیا کی معاشرتی بڑل ڈالی اور عورت کی اہمیت اس طرح اجاگر ہو کر سامنے آئی کہ پھر سوائے درندوں کے اور سوائے ظالموں کے کبھی کسی نے یہ خوصلہ نہیں کیا کہ کسی عورت کو بھیڑ بکری کی طرح پیچ ڈالے بلکہ اس کے بعد ہمیشہ کسی بھی معاملے میں عورت سے رائے لینا سنت رسول بن گیا یہی نہیں یہ عقد جو حضرت علی سلام اللہ علیہ کرم اللہ بجھو اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے درمیان ہوا اس نے معاشرت میں ایک اور رسم ایک اور بد رسم جو تھی کہ عورتوں کو یا بیچ ڈالو یا ان کو قتل کر ڈالو اس کی بجائے عورت کو حق مہر کا اہل قرار دے دیا اور دیکھئے کہ وہ حق مہر کس طرح ادا کیا گیا اس شادی کی کس طرح فضیلت ہے اور اس شادی کو کس طرح انجام پہنچایا گیا کہ رسول خدا نے حضرت علی جیسے جرار سے پوچھا کہ ہاں بھئی اس شادی کے اخراجات پورے کرنے کے لیے تمہارے پاس کچھ ہے تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس سوائے ایک مسلح اور میری تلوار اور ڈال کے میرے پاس کچھ نہیں اس مرد جرار کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ مسلح تو تمہاری نماز کے لیے ہے اور تلوار کی تمہیں مرد آہن ہو ضرورت ہے ہاں مگر ڈھال کی تمہیں ضرورت نہیں سبحان اللہ دیکھئے کہ ڈھال کے بغیر کوئی جنگ کرنے کا تصور نہیں کر سکتا اور ان کی شجاعت پہ رسول خدا کو ایسا یقین ہے کہ وہ انہیں کہہ رہے ہیں کہ تمہیں ڈھال کی ضرورت نہیں لہٰذا اس ڈھال کو بیچ کے تم اس شادی کی خراجات پورے کرو وہ ڈھال بھی کی آدھی رقم ولیبیں کے لیے مختص ہوئی اور آدھی رقم میں گھرے لو ضروری چند اشیاء خریدی گئیں اور اس طرح اپنے گھر سے رخصت ہو کر شہزادی ایک آنین اپنے وقت کے امام حضرت علی کرم اللہ واجہو کے گھر میں تشریف لے گئیں ناصر صاحب کہنے کو تو بہت کچھ ہے صبح ہو جائے گی معاملات پر بات کرتے کون کون سا موڑ ہے کہاں کہاں پر اس خاتون نے دنیا کو دروس دیئے معاشرت کو تمدن کو تبدیل کیا مگر اس سے پہلے کہ ہم واقعات کو آگے کی طرف لے کر چلیں ہم دیکھتے ہیں کہ جس خاتون کے آنگن میں حسن اور حسین جیسے شہزادے کھیلتے تھے جہاں پہ حضرت علی کرم اللہ واجہو جیسی شخصیت قیام کرتی تھی جو امت کے لیے اس کے سربراہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت بیٹی تھی وہ ایسے دگرگوں حالات کا شکار ہوئی کہ چلیے ہم مان لیتے ہیں کہ ان کے والدِ گرامی رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیماری کی حالت میں اس دنیا فانی سے کوچھ کر گئے مگر جب وہ کوچھ کیے جب وہ اس دنیا سے گئے تو بی بی فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ ایک صحت من خاتون تھی ایک مکمل جو صبح چار بجے اٹھتی تھی تمام گھرے لو کام نماز روزہ شبِ نمازِ شب انجام دینے کے بعد بچوں کو تیار کرنے کے بعد اپنی نوکرانی فضا اس کے ساتھ آدھا گھر کے کام میں ہاتھ بڑھاتی تھی اور پھر معاشرت کی حساب سے آنے والے لوگوں کو خواتین کو دعلم و تربیت درس بھی دیتی تھی مگر دیکھتے ہیں کہ وہ خاتون فقط پندرہ پچھتر سے نوے دن کے عرصے میں اس دنیا فانی سے کوچھ کر جاتی ہے آخر وہ کیا وجہ ہوئی کہ اس عظیم خاتون کو یہ کہنا پڑا کہ اے والد گرامی آپ کے جانے کے بعد مجھ پر ظلم و ستم اور صدمات کے ایسے پہاڑ پڑے کہ اگر وہ سفید دن پر پڑتے تو وہ سیارات میں تبدیل ہو جاتا وہ کون سے حالات تھے وہ حالات کس کے پیدا کیا ہوئے تھے وہ کون سی دشمن رسول دشمن آل رسول یا دشمن اسلام طاقت عبد کر آگئی تھی کہ جس نے حملہ کر کے اسلام کو تسخیر کر لیا اور جس گھر میں سے اسلام پرورش پا کر پوری دنیا میں پھیل رہا تھا جس کو ماننے والے بڑے بڑے عالی سردار کرائش اور مدینہ میں موجود تھے جس کے دفاع کے لیے آج تک بڑے سر ہلا ہلا کر اور آنکھوں میں سرمان لگا لگا کر اس دور کو سنہری دور سے تشبیح دینے والے آج بھی موجود ہیں اور اس وقت کے گنگ آتے ہیں مگر اس دور میں این اس وقت جب اسلام کے نور کی چار طرف کرنے پھیل رہی تھی اور اسلام کو اپنے عروج پر اور مملکت اسلامیہ کو بہترین اور طاقتور ترین حکومت ہونے کا لقب دیا جاتا ہے انوان دیا جاتا ہے اس وقت خود رسول کے اپنے گھر کے اندر اس کی اپنی بیٹی بیت الحزن بنوا رہی ہے گریہ کرنے کے لیے رونے کے لیے اس کی چیخوں کی آواز دور تک جاتی ہے اور پھر اس کی آگے بیٹی زینب کو بیت الحزن بنوانا پڑا یہ عجب بات ہے کہ جو بی بی خود تکلیفوں میں رہی اس کی بیٹی کو بھی اتنی تکلیفوں میں گزرنا پڑا کہ شہر سے باہر اس کے لیے ایک گھر بنایا گیا جیسے بیت الحزن کا نام دیا گیا میں نے اس کو تھوڑا سا حضرت زہرہ سلام اللہ سے بھی منصوب کر دیا کہ درد تو ان پہ بھی اتنے گزرے کہ وہ چھوٹا سا حجرہ بیت الحزن بن گیا تھا کیوں بن گیا تھا کنوں دروازے پہ انگارے لے کر کون آئے تھے ان کے آقا آپ کے بعد آپ کے دین کی حفاظت میں اگر میری جان بھی چلی گئی تو میں اپنی جان دے دوں گا وہ جرار وہ سردار وہ اتنا مجبور اور بے کس کیسے ہو گیا کہ اس کے گلے میں کپڑا ڈال کر اس کو گھسیتے ہوئے گلی پہ لائے گیا اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کو یہ کہنے پہ مجبور کیا گیا کہ اگر تم لوگوں نے میرے شوہر پر ظلم سے باس نہ آئے اس کو نہ چھوڑا تو میں تمہارے حق میں بدوائیں کروں گی اور اس وقت لوگوں نے دیکھا کہ مدینہ کے دروبام کی دیواریں بلند ہونے شروع ہوئی اور حضرت علی نے پکار کے اپنی اس وجہ سے کہا کہ تم بدوانہ دو سبر کرو کہ ہم نے اس دین کو بچانے کے لئے سبر کرنا ہے یہ کون سے داستان تھے یہ کون لوگ تھے یہ کہاں سے آئے تھے جناب ناصر عباس ملائی صاحب خطیب علی عمران استاذ زاکر اہل بیعت آپ سے گزارش ہے کہ تھوڑا ان واقعات پر مفصل سب سے پہلے تو یہ ایک ایسا دردناک واقعہ ہے اگر اسے سمجھانے بیٹھ جائیں تو یہ خطبہ شکشکیہ والا معاملہ ہے جس کے لئے میرے مولا نے کہا تھا کہ اگر ایک ہزار رات پھر اس کے بعد ایک ہزار دن آ جائے تو علی جو خطبہ پڑھ رہے ہیں شکشکیہ اس میں علیف کسی کے سر پہ وارث نہیں رہتے اور سامنے وہ لوگ ہوں کہ جو صرف دین اسلام کی شوقت و حیبت کو دیکھ کر ایمان لائے ہوں میں پھر لفظ دارہ دوں دین اسلام کی شوقت و حیبت کو دیکھ کر مسلمان ہوئے اب اس کی زندہ مثال یہ ہے کہ قبلہ ایک سوال ہے چھوٹا سا کہ کیا جب نبی مکرم مکہ میں تھے تو صادق و امین نہیں تھے موجز نما نہیں تھے کیا عبداللہ کے بیٹے نہیں تھے کیا ابو طالب کے بھتیجے نہیں تھے کیا علین مرتضی کے بھائی نہیں تھے کیا جعفر تیار کے بھائی سب کچھ تھا لیکن جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ چلے گئے اور دین کو ایک واضح شکل مل گئے اور پھر جب فتح مکہ کے دوران لوٹ کر آئے تو ساری کائنات نے کہا ہم مسلمان ہوتے ہیں ہم مسلمان ہوتے ہیں ہم مسلمان ہوتے ہیں تو جب نبی وہیں تھے تب مسلمان کیوں نہ ہوئے سبحان اللہ بے شک بے شک تب مسلمان کیوں نہیں تو اصل میں مسلمان ہوئے دین اسلام کی شوق و حیبت کو دیکھ کر اور پھر فتح مکہ کے دوران ان کے ذہنوں میں یہ تھا کہ رسول اللہ ابھی اپنے تمام سپاہیوں کو حکم دیں گے کہ انہیں قتل کر ڈالو مگر وہ رحمت العالمین تھے آپ نے ان کے چیروں کو بھامپا اور بقول لوگوں کے یہ رسول غیب کا علم نہیں جانتا سب کچھ جاننے والا رسول جب ان کے ارادوں کو بھامپ گیا جان گیا کہ یہ کیا سوچ رہے ہیں تو کہا جاؤ ان کے ہاتھ کھول دو کوئی نے کچھ نہیں کہے گا جاؤ میں تم سب کو معاف کیا یہ شرط کیوں رکھی تھی کہ دیکھو اگر میں تمہارے ساتھ محبت اخوت بھائی چھارہ اور تمہاری نسل کشیاں روک کر تمہیں دین اسلام کی تبلیغ و تدریس کر رہا ہوں تمہیں اللہ کی سبیل کی طرف بلوار رہا ہوں اور وہ سبیل ہم ہیں تو آجاؤ اللہ کے نام کو اور میرے نام کو میرے کلمے کو یاد کرو اور آو میرے قریب اور میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ تمہیں پروردگار کے ہاں سے تمام وہ چیزیں لے کے دوں گا جس کے تم طلب گار اور وہ ہے جنت تو جنت کی بارس میری بیٹی ہے جنت کی بارس میرے نواسے ہیں تمہیں وہ بھی ملے گی لیکن حق شناسی کے ساتھ آو انہوں نے سامنے کہہ دیا ہم آپ کے ساتھ ہیں یا رسول اللہ عہد کے بدان میں ہم نے دیکھ لیا ہم آپ کے ساتھ ہیں تو تمام چیزوں کا جو سلسلہ ہے وہ یہی ہے کہ جب بی بی نے اپنا حق مانگا بی بی دربار میں گئیں کس طرح سے بی بی کو کھڑا رکھا گیا کس طرح سے یہ کہا گیا کہ نبیوں کی وراثت نہیں ہوتی سب سے پہلی بات کہ دعا کیا کریں کہ جو عزتدار ہیں انہیں کسی ایسے مقام پر کھڑا نہ ہونا پڑ جائے جہاں انہیں محسوس ہوگی یہاں ہماری ظلت ہوگی اب کائنات کے سب سے بلند والا عظیم رتبے کے مالک رسول کی بیٹی دربار میں کھڑی ہے ان کے سامنے جو خیرات میں دین بھی لے گئے اور سب کچھ مل گیا انہیں اسی بی بی کے صدقے میں اس بی بی کے گھر سے قرآن اس بی بی کے گھر پہ اترا اور پھر یہ بی اس عظمتوں کے محور شوہر کی زوجہ ہے جس نے حبیب خدا کی گواہی دی تو اللہ نے قبول کر لی ایک وہ جو صدق لے کر آیا ایک وہ جس نے اس کی تصدیق کی برابر ہیں دونوں تقوی میں تو محمد مصطفی دیل ساری دنیا جانتی ہے کہ کیا کسے کہا گیا وہ بی ساتھ ہیں زیف عمر صحابی تھے رسول کی علی مرتضی بھائی بھی تھے داماد بھی تھے اور ابن عم بھی تھے وہ بی ساتھ ہیں جس علی کی گواہی خدا نے نہیں جھٹلائی اس وقت کے لٹیروں نے عرب کے بدماشوں نے اس بی کی گواہی کو جھٹلا دیا اب مجھے یہ بتلائی کہ اگر وہ بی بی نہ روئے جب اس کے سامنے اس کے بابا کی لکھی ہوئی سندت کو پھاڑ کے ہوا میں اچھال دیا جائے اور حسنین کریم ان ٹکڑوں کو سمیٹیں اور بی بی روتی جائے اور بی بی یعنی کربلا کی ابتدا ہو گئی تو اب بتائی کہ اگر وہ بی بی یہ نہ کہ بابا آپ کے بات جو مسئیبتوں کے پہاڑ مجھ پہ ٹوٹے اگر یہ سفید دن پہ پڑ جاتے تو وہ سہاراتوں میں تبدیل ہو جاتے تو مجھے بتلائی یہ کہ جہاں علی مرتضی جیسے جری کی گواہی کو جھٹلا دیا جائے سلمان فارسی جیسے برگزیدہ صحابی کی گواہی کو جھٹلا دیا جائے حسنین کریمین کی گواہی کو جھٹلا دیا جائے تو اب اس بی بی کا کیا حشر ہوگا وہ بی بی کیوں نہ رہے اس بی بی کے پاس سوائے اس کے اور کیا ہوگا یہ چیزیں ان کو دیکھنا ہے جبکہ اس بی بی نے جو خدمات انجام دیں اس بی بی کے بچوں نے جو خدمات انجام دیں یہ بشک یہ تھے خطیب علی عمران ناصر عباس صاحب جو بتا رہے تھے کہ وہ خاتون جنت کہ جس کے لیے قرآن کریم کے اندر آیت نازل ہوئی اِن ہر اِن ناشانیہ کا خوب لبتر کہ اے رسول ہم نے تجھے کوثر عطا کی اور بے شک تیرا دشمن ہی بریدہ ہوگا جس عورت کے عدب میں جس خاتون کے عدب میں رسول خدا کھڑے ہو جاتے تھے جب وہ اسی رسول کے پیروکاروں کے دربار میں چل کر اپنا حق مانگنے کے لیے جاتی ہے تو بجائے اس کے کہ اسے خلت فاخرہ سے نواز جائے اس کے عدب میں تمام درباری اٹھ کے کھڑے ہو جائیں ہر ایک شرم سے نگاہیں زمین پر جھک جائیں اس کے لیے دربار کے اندر بچھا ہوا تخت خالی کر دیا جائے اس کی بجائے اس بیبی کو ایک گھینٹا انتظار کروایا جاتا ہے کہ اے ہمارے رسول کی بیٹی تو ہمارے انتظار میں رہ کہ ہم دنیا وی دوسرے مسلسل غیر شرعی کام بھگتا لیں تو پھر ہم تیری توجہ اپنی تیری طرف متوجہ کریں گے کہ تو کیا چاہتی ہے اور کیا مانگتی ہے وہ بی بی جب دربار میں آتی ہے تو اس سے سند مانگی جاتی ہے کہ جو تم دعویٰ لے کر آئی ہو اس کی سند دکھاؤ اور میں کیسے بتاؤں اپنے دوستوں کو کہ ہماری تہذیب و تمدن میں یہ بھی دیکھا گیا کہ جس خاتون نے اس دنیا کے عدب کی بنیاد ہلا کر رہی ہے ایک ایسے شخص کی ہے جو امی تھا یعنی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ ہاتھ کی لکھی ہوئی دستاویز جو بی بی نے دربار میں اپنے حق کے لئے پیش کی اس کے وقت کے حاکم نے یہ کہہ کے رد کر دیا کہ تیرا دعویٰ غلط ہے رسول تو امی تھا انپڑ تھا جاہل تھا وہ تحریر نہیں کر سکتا تھا لکھ نہیں سکتا تھا لہذا ہم تمہاری تحریر کو اس ثبوت کو نہیں مانتے انہوں نے اپنے بچے پیش کیے انہوں نے کہا بچے چھوٹے ہیں اس کی گواہی نہیں انہوں اپنا خوابن پیش کیا اپنی رسول کا صحابی جیسا کہ انہوں نے بتایا مگر وہ تمام گواہی ہیں ارے ہم اس سے ایک قدم آگے بڑھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں اسی بی بی کے در کے اوپر اسی کے ماب کے ماننے والے بڑے بڑے ہی جو شکروز تھے بڑے ہی ڈھنگ سے تشریف لاتے بڑی عزت و بڑے احترام سے آتے ہیں انہوں نے بی بی کو تفہ دینے کے لیے ہاتھوں میں لکڑیاں اٹھائی ہوئی ہیں ان کے ہاتھوں میں بی بی کی عزت افضائی کے لیے تمانچے ہیں ان کے ہاتھوں میں بی بی کے خواند کی بی بی کے شوہر کی محبت کے لیے نہ صرف نیزے ہیں تلوارے ہیں بلکہ ہر ایک کے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی ایسا آزار ضرور ہے جس سے وہ اس بی بی کو نہایتی محبت سے پیش آئیں ان کی اس طرح آنے کی حالت کو دیکھ کر فضہ نے تڑپ کر اپنی خاتون سے خاتون رادوں جیسے گری کہ اس دروازے کا سنگین لوہے کا نوک اس کے بائیں پہلوں میں ترازو ہو گیا بی بی زخمی ہوئی اور اس قوم کے وہ سردار اور وہ محبت کرنے والے رسول سے جنہیں آج بھی بہت سارے لوگ پروانہ شمع رسالت کا نام دیتے ہیں وہ اس طرح پھلانگتے رسول کی بیٹی نہیں کوئی پتھر ہو بی بی نہ ہو کوئی مردار ہو خون میں نہلا دیا خامد کو گرفتار کیا گلے میں کپڑا ڈالا گھسیٹ تے ہوئے بازار میں لے کر گئے وہ کون کون سا آزار ہے جو بی بی کو فورا ہی رسول کی وفات کے بعد قوم نے نہیں تاریخ گواہ ہے کہ یہ وہ گھرانہ ہے جس نے ہمیشہ دین اسلام کی خدمت میں سب کچھ قربان کر دیا ہم جانتے ہیں کہ جب اسلام اپنے ابتدائی دور میں تھا اور رسول خدا کی وہ زوجہ جو والدہ فاطمہ تزہرہ ہیں جنہیں خدیجت القبرہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے جب وہ اس گھر میں آئی تھی تو وہ مال و اسباب میں اتنی زیادہ تھی کہ ان کے مال و اسباب سے پھندے ہوئے کافلے کا رخ جب تجارت کے لئے جاتا تھا تو ان کا ایک سرہ ایک شہر میں ہوتا تھا تو دوسرا سرہ ابھی مدینہ سے نکل رہا ہوتا تھا مکہ سے نکل رہا ہوتا تھا اس بی بی کی وہ تمام کی تمام دولت دیکھتے ہی دیکھتے ان تمام اشرافیہ اور شرفہ جو خود کو بہت سارے علاقاب سے نوازتے ہیں ان کے گھروں کو بھرنے کے لئے اور دین اسلام کی ترویز و ترقی کے اوپر اس طرح خرچ ہوتی ہے کہ اس تمام جائداد اور کروفر کا مالک وہ بی بی اور اس کا شہر ایک چھوٹے سے ہجرے میں سوکھی روٹی کھا کر اپنی بسر کرتے ہیں زندگی گزارتے ہیں جب وہ ہجرت کر کے جاتا ہے تو سب جانتے ہیں کہ اس کے پاس سوائے لوگوں کی امانتوں کے کچھ بھی نہ تھا وہ شخص جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 انہوں نے اپنا ایک ایک پیسہ ایک ایک دانہ تک ان کو دے دیا جو اسلام کے لئے دشمن اور خطرہ بنے بیٹھے تھے اور پورے عرب کے ہر بڑے سردار کو مگر جیسا کہ ناصر صاحب آپ نے کہا وہ تمام سردار ہیں جو تلوار اور دولت کی چمک کو دیکھ کر مسلمان تو ہو گئے مگر دن کے دلوں کے اندر اندھیرہ ایک کفر ویسے کا ویسی تاری تھا انہوں نے کبھی بھی اولاد اور اولاد رسول کو آل اور اولاد رسول کو کبھی بھی سچا تسلیم نہیں کیا ان کے نزدیک اسلام فقط ایک کاروبار تھا ان کے نزدیک فتح مکہ کے بعد ایک اتنی بڑی سلطنت جو وجود میں آئی تھی اس کو حاصل کرنا ہی در اصل ان کا مطمع نظر تھا ہم دیکھتے ہیں ناظرین کہ اسلام کے اوپر وہ وقت بھی آتا ہے کہ جب خلیفہ راشد اپنے وقت کا خلیفہ شراب میں دھت ہو کر نماز پڑھانے جاتا ہے امامت کرتا ہے اور چار کی چھے چھے رکعت بھی کر دیتا ہے ہم نے وہ دن بھی دیکھے کہ رسول کی راہلت کے بعد خانہ کعبہ کے اندر گھڑے گھوڑے باندے گئے ہم نے وہ دن بھی دیکھے کہ رسول کی راہلت کے بعد آل رسول کو احرام باننے کے باوجود احرام اتار کر حج ملتوی کر کے مدینہ جانا پڑا یہ وہ تمام ادوار ہیں جن کو آج کا ملہ بڑے شوق سے سنہری دور سے تشبیح دیتا ہے اور ان تمام حادثات کے پیچھے جو محرقات تھے جو تحاریخ چلانے والے تھے ان کو نور رسالت شمع رسالت کے پروانے کرا دیتا ہے میری گزارش ہے یہ ایک عدبی پروگرام ہے یہ ایک تاریخی پروگرام ہے یہ ایک معشرتی پروگرام ہے میری گزارش ہے اس جو اس وقت مجھے سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنی اپنے حسد اور بغس کی اینک کو اتار کے اپنی الماریوں کے اندر گھن کھاتے ہوئی گرد سے اٹی ہوئی کتابوں کو کھولیں اور کتابیں نہیں ہیں تو قرآن کو کھولیں اور قرآن کے اندر دیکھیں کہ اس میں توصیف کس گھرانے کی گئی ہے کسے سب سے آلہ درجہ دیا گیا کسے آلہ مقام دیا گیا اور پھر وہ دیکھیں کہ جسے قرآن اور رسول اور خدا بلند درجات اتا کرتا ہے اس کے ساتھ اسی کو ماننے والے انہی کو چاہنے والے انہی کے در سے بھیک پانے والے انہی کیا سلوک کرتے ہیں ایسا سلوک کہ جنہوں نے ان کو دیا ان کی بیٹی جب اس دنیا سے جاتی ہے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الہ اسلام جیسا جرار آدمی انہیں غسل دینے کے لئے تشریف لاتے ہیں اور جب وہ غسل دیتے ہیں تو ان کی چیخیں نہیں چکل جاتی ان کے رونے کی آواز سن کر لوگ آتے ہیں ان کے پاس اور ان سے دریافت کرتے کہ اے علی آخر وہ کیا وجہ ہے کہ تیری آنکھوں میں آنسو آگئے آخر وہ کیا بات ہے کہ تو رونے لگ پڑا آخر وہ کیا بات ہے کہ تو چیخ اور چلنانے لگ پڑا اور علی انہیں کہتے ہیں اے لوگو میں اس بات سے نہیں رویا کہ میں کمزور دل کا مالک ہوں یا میں اپنی بیوی کی موت کا صدمہ برداشت نہیں کر سکا میں اس لئے نہیں رویا کہ مجھے فاطمہ سے بہت محبت تھی میں اس لئے نہیں رویا کہ فاطمہ کے بغیر اب زندگی کیسے بسر کروں گا میں اس لئے رو رہا ہوں کہ میں رسول کی اس امانت کی صحیح معنی میں حفاظت نہیں کر سکا میں اس امانت کو سنبھال نہیں سکا ارے میں اس کو غسل دینے گیا ہوں تو مجھے پتا لگا کہ اس کی تو پسلیاں تک ٹوٹی ہوئی وہ خاتون جنت ناز و نام میں پلی دکھوں کو چننے والی ایسے دکھوں میں گئی اس طرح گئی کہ دنیا کے سب سے بڑے جرار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اسے کس نے اس حالت میں کیا کس نے انہیں اس حالت میں پہنچا یا تاریخ جانتی ہے تاریخ میں لکھا ہے مگر بہت سارے لوگ تاریخ کو پڑھنے کے لئے تیار نہیں تاریخ کو جاننے کے لئے تیار نہیں ناظرین و ناظرات حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے اپنی قربانی دے کر حضرت علی علیہ اسلام نے سجدے میں سر کٹوا کر حضرت امام حسن نے زہر کھا کر حضرت امام حسین نے کنبہ کٹوا کر ہم سب کو جو درس دیا ہے وہ ایک درس ہے وہ درس یہ ہے کہ جب تک خدا کی کتاب اور اہل بیعت کو ایک ساتھ تمسک کے ساتھ ہم حاصل نہیں کریں گے جس طرح اس دور میں آل رسول کی خون سے ہاتھ رنگے گئے کعبے میں گھوڑے اور گدے باندے گئے کعبے کو سے رسول خدا کی آل اولاد پلٹ کر واپس آئی اسی طرح آج بھی ان دہشت گردوں کے پیروکار مساجد اور امام بارگو ہم پھٹ رہیں پھٹ رہیں اور پھٹ رہیں گے اسی طرح بے دریغ نوجوان بزرگ بچے عورتے بغیر تمیز کے قتل کی جاتی رہیں گی بے گناہوں کے خون سے دھرتی دھنگی جاتی رہے گی اور نام اسی کتاب کا لیا جائے گا جسے کل کائنات کے لیے کل نوے بشر کے لیے ہدایت بنا کر اس دنیا میں اتارا گیا تھا مگر بدقسمتی یہ ہے کہ اس کے پڑھنے والوں نے اس وقت بے قرآن کا ترجمہ خون آل رسول کیا تھا اور انہی کے پیاروکار آج بھی اس کتاب خدا جس جو دنیا کے لیے ہدایت بن کر آئی ہے اس کا آج بھی ترجمہ جہاد اور خون فی سبیل اللہ کا کر رہے ہیں کسی کو ماننے کے لیے تیار نہیں سوائے تلوار کے سوائے اپنی جہالت کے وہ کل بھی جاہل تھے آج بھی جاہل ہیں اور اپنی جہالت کے سوا وہ کسی طرف بھی جانے کے لیے تیار نہیں ہے بی بی فاطمہ آپ پہ قربان جاؤں آپ اس طرح اس دنیا سے گئیں کہ آپ حسنین کو اپنے پاس بلاتی ہیں پیار سے ان کو نہلاتی ہیں دھولاتی ہیں ان کو کپڑے پہناتی ہیں فضہ سے کہتی ہیں کہ ان کے باپ کے پاس بھیجو اور جب یہ وہاں سے واپس آئیں تو پھر اگر تم میری تسبیح کے آواز سنتے ہوئے محسوس کرو کہ وہ ختم ہو گئی وہ خاموش ہو گئی تو سمجھ جانا کہ میں اس دنیا میں نہیں رہی تو تم میرے بچوں کو یہ مت بتانا کہ تمہاری ماں اس دنیا میں نہیں رہی بلکہ تم میرے بچوں کو پیار سے پہلے کھانا کھلانا کھانا کھلا کے ان کو شکت ان سے محبت سے پیش آنا اور پھر انہیں بتانا دونوں بیٹے دونوں شہزادے گھر میں داخل ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں فیضہ ہماری ماں کہاں ہماری ماں کہاں ہے فیضہ کہتی ہیں شہزاد و آپ کی ماں مصروف ہے وہ عبادت الہی کر رہی ہیں آؤ ہم آپ کو کھانا دیتے ہیں پہلے آپ کھانا کھالو دونوں شہزادے سوال کرتے ہیں فیضہ کیا ہم نے پہلے اپنی ماں کے بغیر کھانا کھایا تھا جو آج کھالا کھالے دونوں شہزادے اپنی ماں کی طرف لبکتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کی ماں تو اس دنیا فانی سے کوچھ کر گئی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَحِ رَاجِعُون اس کے ساتھ ہی میں ذاکر اہلِ بیت ببرکلی بھٹی صاحب کی طرف جاؤں گا آج کی محفیل کو سمیٹھتے ہوئے وہ بی بی ایک آنین مظلومہ اِقُل ام المصائب زینب سلام اللہ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ الزہرہ کے اوپر ہونے والے مظالم اور مصائب کے اوپر ایک نوحہ پشک کریں جناب ببرکلی بھٹی غم کے تمہارے بھی بھی غم ماز ہم ہوئے غم کے تمہارے بھی بھی غم ماز ہم ہوئے پور سے کے واس مگر مگر الفاظ کم ہوئے پور سے کے واس تے مگر الفاظ کم ہوئے غم غم تو بھارے بھی بھی غم باز ہم ہوئے مگر اجرے رسول امت مسلم نے یو دیا اجر اجر رسول امت اے مسلم نے یو دیا مگر زہرہ زہرہ کی روح جان بدن پر ستم ہوئے غم کے تمہارے بھی بھی غم ماز ہم ہوئے شک میں بطول گن جے شہید بنا دیا شک میں بطول گن جے شہید بنا دیا بابا کے بعد آپ تو نظرے علم ہوئے غم کے تمہارے بھی غم آز ہم ہوئے جس در پی آن کے جھ تیری سانت ماب تھے جس در پی آن کے جھ تیری سانت ماب تھے اہل مکی وہ مسل غم شاہ میں غم ہوئے غم کے تمہارے بی بی غم آز ہم ہوئے جگرے رسول ام میں امامت پی دن پڑے جگرے جگرے رسول میں امامت پی دن پڑے دن پڑے بار میں بلانے کے راہو رسم ہوئے غم کے تمہارے بی بی غم آز ہم ہوئے زلم و ستن کے اس قدر توڑے گئے پہاڈ زلم و ستن کے اس قدر توڑے گئے پہاڈ چھے ماں میں سانس ظہار آ کے آخر قتم ہوئے غم کے تو بھارے بھی غم آز ہم ہوئے بل تیر سون اہل فدق بھی نہ ہو سکی بین تیر سون اہل فدق بھی نہ ہو سکی تک 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 دی سے حرم کے سب ہی وعد ادم ہوئے غم کے تمہارے بھی بھی غم آز ہم ہوئے خینچا گیا بازار میں شاہر بطول کا کھینچا گیا بازار میں شاہر بطول کا دخ تر نبی کی پوشت پہ کسی رکم ہوئے غم کے تمہارے بھی بھی غم سے ہم ہوئے گھر فاطمہ کی لوٹ کیا عج رسول ہے گھر فاطمہ کی لوٹ کیا عج رسول ہے شاہر کے بعد بیٹ بھی دونوں ختم ہوئے غم کے تمہارے بھی بھی غم آز ہم ہوئے زہ زہرہ تیرے موسائی بو پیرو یا آسما زہرہ یہ نم ہوئے غم کے تو بھارے بھی غم آز ہم ہوئے پور سے کے واسط مگر الفاظ کم ہوئے پور سے کے واسط مگر الفاظ کم ہوئے غم کے تو بھارے بھی بھی غم آز ہم ہوئے اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد ناظرین وناظرات وقت کے دامن میں گنجائش نہیں رہی زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا مگر کیا کریں کہ وقت نہایتی دبے قدموں اپنی منزل کی طرف اور آج کی نشست کے آخر کی طرف آ پہنچا جانے سے پہلے ایک دفعہ پھر میں یہ ضرور کہوں گا کہ حضرت فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جب انہوں نے اس دنیا کے اوپر اپنے نقش سبت کیے صرف یہی نہیں انہوں نے عورت کو عظمت کی بلندیوں پر پہنچا دیا وہ عورت جو تہذیب میں جو تمدن میں مرد کی صرف ایک غلام اور مرد کی صرف ایک نوکر کی حیثیت رکھتی تھی اس کو برابری کا نہ صرف درجہ دیا گیا بلکہ یہاں تک کہ تاریخ بتاتی ہے کہ بی بی فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ کی شخصیت کو سامنے رکھتے ہوئے بعض ایسے معاملات ہیں جس میں اسلام نے عورت کی کو پڑھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اسلام کے اندر بی بی کے مقام نے عورتوں کو وہ مقام دلایا کہ تہذیب و تمدن میں بہت سارے ایسے مقام ہیں جہاں پر عورت کی گواہی مرد کے برابر تسلیم کی جاتی ہے یہی نہیں جیسا کہ میں پہلے ارز کر سکا ہوں کہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی شادی ان کا عقد اور ان کی رخصتی اور پھر ان کا ایک گھر بسانا اور اس گھر میں دو بچوں کی پرورش کرنا اور پرورش کر کے ان کو امام کے درجے پر لے کے جانا اور پھر اپنے دشمنوں سے ایسی آزاری اور بیزاری کا اظہار کرنا کہ اپنے لیے یہ وسیعت کرنا کہ میرے بعد میرے دشمنوں کو میرا چہرہ تک نہیں دکھانا بلکہ میری قبر کا نشان تک نہ پتا چلے یہ تمام باتیں بتاتی ہیں کہ وہ تاریخ کو بہت دور تک جانتی تھی اس کی گہرائی کو سمجھتی تھی اسی لیے آپ وہ پہلی خاتون ہیں جن کا جنازہ رات کو اٹھایا گیا اور جن کی قبر ایک نہیں حضرت علی اسلام نے ستر قبریں کھو دی تاکہ دشمن کو پتا نہ چل سکے ان میں سے حضرت فاطمہ سلام اللہ کون سی قبر میں ہے یہ وجہ ہے کہ آج بھی کہا تو جاتا ہے کہ فلا جگہ بی بی کی قبر ہے مگر کون سے مقام پہ ہے کون سی قبر ہے اس کا ذکر نہیں ملتا اپنے دشمنوں سے ایسی بزاریت اور اپنے دشمنوں سے ایسا برتاؤ یہ بتاتا ہے کہ جو شخص بھی اخلاق کے دارے میں سے نکل جائے اور بربریت اور ظلم و تشد انتہا کرے اس سے ایسا رویہ اختیار کرو کہ اس کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق باقی نہ رہے ناظرین اکرام تحصیب و تمدن پہ بی بی کے یہ نشانات آپ کو جا بجا نظر آئیں گے یہ ہمیں فاطمیہ ہیں ہدای ٹیلیویین کے اوپر مختلف پروگرام اس سے بہت زیادہ بہتر علماء کرام اس واقعے کو اور ان کے باتوں کو بہت اچھی طرح آپ تک پہنچا رہے ہیں مگر یہ یاد رکھئے کہ آپ تک پہنچانے کے لئے ہدایہ ٹیلیویین آپ سے صرف اتنا ہی عجر رسالت مانتا ہے کہ اس چلانے کے لئے آپ کمز کم جو بی بی کی خدمت کر سکتے ہیں وہ چند اپنی جیب میں سے عطا کیا ہوئے ڈالر پاؤنڈ اور روپے ہیں جس سے آپ اس چینل کو برقرار جاری ساری رکھ سکتے ہیں یہ آیام فاطمیہ کے دن ہیں یاد کیجئے یاد رکھئے کہ اگر یہ ٹیلیویین نہ ہوتا تو آج اس وقت میں آپ کے سامنے اور آپ ٹیلیویین کے سامنے بیٹھ کر بی بی کو اپنا پرسانہ دے رہے ہوتے اس کو قائم رکھنے کے لئے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے میرا موبائل نمبر ٹیلیویین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس پروگرام کے مطلق آپ کی جو بھی آ رہا ہو بلا واسطہ اس نمبر پہ آپ ٹیکس کے ذریعے یا فون کے ذریعے مجھے بھیس سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا میرے مہمان ناثر عباس